مجلسی آوسی دو جائلان شالی آدھو پہ حاجی تاج بلانی کل مجلسی آوسی ٹھیک نومجے مصری بابا رسین مالا غریب بادر مجلسی آوسی اشراسانی یارم حرم تن بھی محرم تن تلہ گان جلائے چکوال ویسوی مولا دے مقبول مدافقان زکر کرسین اور تو ہر سامنے سرمایہ ملت جعفریہ شہن شاہ فضائل مساہب سفیر سفیدہ اکاس مساہب کربلا عزت ماب ملک محمد سکلین غلو زکر فضائل مساہبن کرسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بید دے دشمنہ تلانات ازاداری دے دشمنہ تلانات امول مساہب سیندی ذرید دشمنہ تلانات آل محمد ذات بلانتر سلوات سورت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یک نعبد و یک نستعین سراط المستقیم سراط الذین انمتا علیہم غیر مغضوب علیہم وللظالین اللہم وبالسواب حاضر سورہ و حاضر المجلس لا ارواح المومنین والمومنات بالخصوص سید حضور بکشا سید مرہوم وحفرمہ النبی والآئمت طیبین الطاہرین الماسومین رب صلی اللہ علیہ محمد صلوات بر محمد و عالم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات صلوات کالا حادیونا الماسوم بناتونا لبنینا و بنونا لبناتنا سلاوات آج ارادہ میرا کہ آلیہ سیند شہزادان دا تذکرہ ہوئے وہ اس وستے کہ پہلے ذاکرین شہزادان دا تذکرہ اکثر و بیشتر کرنے ہیں ان کچھ عرصے چھ شہزادان دا تذکرہ بہت کم ہوندے اونو محمد شہزادے دا جیڑے مسائب تے زیادہ گریہ تھی وے اوپڑن والاں پڑھا چا جیندے اوٹے تھوڑا دیا خطرہ محسوس ماتا مجلس رائے وینی او مضمون ٹاچنے کی تا تو تو کوئی پتے جو بھے میں تا ذاکر بات دے چا تے ازادار پہلے ہوں میں انہیں گالیں دی پروار نہیں کرنے سچی گا لیے بس میں چاندہ جو آئی دی مجلسے میں شہزادان دا تذکرہ سنگھوں محسوس شہ شہزادان دا تذکرہ دو رخان دو حوالان تو ہو سکتے ہک نان کے حوالے نال دو جہاں ڈاڑ کے حوالے نال نان کے حوالے نال میں کافی دفعہ انہیں دی والدہ پاک دے ہوتے مجلس پڑھ چکا آج میرا دل چاندہ ہے جو میں شہزادان دا تذکرہ ڈر کے خاندان پوچھو لکا لفظ لفظ تے تا وہ جو جملے جملے تے تے پڑھ دا مئی سال تے بعد آن لیکن کوشش ہوندی ہے جو محرم میں ضرور پڑھا تاکہ انہیں شہزادان دا تذکرہ شامل تھی ہے نا جو آلیہ سینڈ ایتاں آکھے بھے ساراں دے ذکر کیتے ہیں یہ تے میری جوڑی کو کیوں بھولایا آنے صرف بی بی کوئی دعا دی سردارِ عرب متولی قعبہ جنابِ عمران دے پوترہ انہیں میں تذکرہ کر رہے ہیں ذل جناہین ذل حجرتین خطیبِ اسلام جنابِ جعفر تیار دے پترن کیا سونا ہوئے؟ تصویرِ الٰہی مظہرِ خدا مولا علی دے بھتی جے بھی ہن آکا تو شرفِ دامادی بھی رکھ دن توجہ فرمائیے میرے بیانتے مولا حسین تے حسن دے سکے چاچے دے پوترن نا این ہستی دا جنابِ عبداللہ توجہ نہیں فرمائیے میرے بیانتے عبداللہ کونے ہیں؟ عمران دے پوترے جعفر تیار دے پوتر مولا امیر دے بھتری جے اے جا میں جنابِ عبداللہ دے تذکرہ شروع کی تے جیہاں جیہاں حسین تے حسن دے چاچے دے پوتر وڈے چاچے دے پوتر نام جناب دا عبداللہ ولادت این ہستی دی سرزمینِ حبشتِ ہوئیے جنابِ عصمہ ہجرت کر کے ہجرت کر کے حبشتِ شریف گن دے کوئی نیوے دل تمہیں گودس ہو چاہا پنجا مینٹوں نے تو سمجھ نہیں ہے میں آدھا کیا بیٹھا سرکار دے دن نام کیا ہے جنابِ عبداللہ جعفر تیار دے پوترن جنابِ عمران دے پوترن مولا علی دے بھتری جے بہن سرکار تو شرفِ دامادی بھی رکھ دے ہون سمجھ آگئی ہے گروند دی مضمون ڈے گروند نامِ نامی اور اس میں گرامی عقدِ عبداللہ یہڑھا رسول دے والد دا نامے اوہو جناب دا نامے اوہو جنابِ عبداللہ دی سمجھے آئی ہی وے جو کہڑھے شان دا مالک رسول دے والد دا ہم نامے پیغمبر دے والد دے گرامین دے توجہ ہے میرے بیانتے اور سادے بارہاں امامہ چوڑو امامہ دی کنیت لکا بھی ابو عبداللہ ایک موسیٰ نے انسانیت حسین دی دو جاتوارے چھٹے امام جعفر سادے کل تھکے تھکے نارے تھی ڈھلی ڈھلی داد کوئی نہیں یہ نمی میربانی کان اچھا اے مستورات تجاوز کر کے ایڈے آبانین مومنین اوکھ ہے تھی تے ہون تساں تھوڑی جی اگر ہیک ہیک قدم اگھاں تھی وہنیوا دا لوگ پہ جو پریشان ان میں دے دا بیٹھا ہمتھین دی وے ہمتھین دی وے قدم قدم اگر ہمتھین دی وے تاکہ پیچھو لوگ بھائے بننے ان میں ہیک ہیک قدم ان کو بیٹھ ہی جا دوتے بیٹھ ہی جا دوتے آہ ویسے یار دل سوڑا کیوں کنے نہیں جا سا تو تھوڑا قدم بھگا تھی تو تھوڑا ان میں تھوڑے تھوڑے جھا بناو تھوڑی جھا بناو چا بنا دی تاکہ کچھ جھا بنا بننے مومنین دی جھا بنا بننے او 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 آو آو آگاں تھی آو تھی آو شاب آو ہمت کرو ہمت 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 جلدی جلدی بھائی میں درودی پڑھ دے رو اللہم صلی اللہ یہ ٹھاو شاب دے کتنے پریشان ہیں نا سلوات عجہ بن گئی ہے مستورات کو میں حکمان آگ سام بے کال اے اسے لیول دے اتے باس سے نہیں ڈے ناس جا پچھا ہی ہوں دیئے اتے بھی ہے جا تاکہ اے سامنے سارے مرد بیٹے ہوں ہیں نا مستورات کو میں حکمان آگا ہم باس کرو بھائی مستورات کو میں حکمان آگا 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 اور اس اچھی گال ہی ہوئے کہ حکومت پاکستان بھی بڑا اچھا کردار کر دیئے ڈالی آرانچ پولیس انتظامیہ بالخصوص سالے جڑے تنظیمان دے رضاکار بچے جڑے ساری ساری رات پہ رہے بھی دن تکلیفیں بھی اٹھیں ازداداری اچھ خدمت کرنا لے سب قسائیں اس تو بہن وڈا آجر عطا کریں ساریاں دعائیں ان اندیاں کو بول ہوں گے اور یقیناً ماہ حسین لی خالینہ ولیسی انہیں کیونکہ جڑے لوگ ازداداری اچھ خدمت کرنے ان ان اداتا آجر زاکر ڈس بھی نہیں سکتا بہے گئے ہون میں بیان شروع کرنے ماں درود بھیجوا محمد و آل محمد بلند آغاز اچھا جنابِ عبداللہ پیغمبرِ اکرم دے والد دے ہمنا میں توجہ ہے جنابِ عبداللہ چافر تیار دے وڈے وڈے پترن دو بھیرا انہا تو چھوٹن انہاں دا نام بھی اون محمد ہاں اور چاچان دے نام دے ہوتے جنابِ عبداللہ دے پتران دا نام اون محمد رکھا گئے تو آپ کو ایک بئی گال دستان چاہاں کریسہ میں اشارہ میرے گالی دے چیہاں کو محمد نہیں کریں دے نیتا کھول کے دستان توجہ بھائی جنابِ جعفر تیار دے ترائے پتران وڈے عبداللہ پھر آون محمد انہاں چوڑو وڈاں دے شادی مولا امیر دیاں بیٹیاں نال ہوئیے لہٰذا آج دے بعد کہیں کمزور کون علی دی دا مادی دا لکب نڈے میں علی دیاں بیٹیاں اپنے چاچے دیاں نوہائیں وہ کوئی سمجھ آئیے بات ہمیں کر چھوڑیے اور تری جے 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 جنابِ جعفر تیار دے پتر ہیں وہ جنابِ اکیل دے دا ماد ہیں یعنی جنابِ مسلم دی ہمشی رہا انہوں دے گھر پاک آئی توجہ ہے سارے ابا مجیب خان گرہ دے چاہاہاہ دے چاہاہاہ دے چاہہ کنجو سدن کی دی کرو رہا دے بھائی پوری توجہ ہے دوستہ بھائی دیچھائیویں میں ایسے موضوعات ہیں جیڑے بیان نہیں تھیلے میں تو کوئی تاریخ لی سیر کروارے ہیں اور تاریخی آلِ محمد دی جنہاں دا تذکرہ تاریخ اچھ قرآن دا مقام رکھ دے تاریخ اچھ انہاں دا ذکر قرآن دی حصیت رکھ دے توجہ ہے سرکار جعفر دے وڈے شہزاد پاک دے وارس دے نام جنبے بولو یار ابو ڈو انشہزاد دے لکا بے اور انہاں القاب تے ہی میں کوئی ارد کرنا ہے پہلا جناب عبداللہ دا لکا بے سید تجار قائنات دے تاجران دا سردار اج کل جڑی تجارت ہے نا انہاں میرے کل وقت نہیں نہیں تا میں تو اکو سارے پیشن دی حقیقت دے سانھا حدیث اور آل محمد دے فرامین ہے سب تُو اچھا پیشا زراعت شمار کی تا گے کیڑا کاشت کاری جیندی بنیاد باب آدم تے امہ ہوا رکھی اے سب تُو پہلے کنک آدم وہا ہی آئی تے جو جنابی ہوا کاشت کی تے آئی یہ وجہ جو جاؤ کنا کولوں کمزور ہونن تھا قد دے ہوا لے لے وہ جو نہیں فرمائی اینے ہے یا نہیں آچھا روجے نمبر تے تجارت کو اہمیت رکھی گئی بے روجہ دنیا دا سب تُو اچھا پیشا تجارت ہے مگر اج کل جڑی تجارت ہے او سارے پیشاں کول ود گئی ہے توجہ نہیں فرمائی بے تجارت دا جو رنگ اے ہے ثابت مرچاں مانگیاں تے پیٹھیاں ہوئیاں سستیاں جنا تے خرچاں زیادہ تھی دے ہوں منا تے پیٹھیاں یہاں کو مانگا چاہی دائی جو پیسائی دا خرچاں یہ تا نہیں پتہ سستیاں تاں جو بیچی اٹھاں تے سلہ پیٹھی گھڑے ہیں یو دے تجارت توجہ نہیں فرمائی یہ تجارت نہیں ہے دوکھے یہ فرادے اللہ ہی فرادیتے لانت کریں دے فرشتے نبی رسول ہی فرادیتے لانت کریں اے بڑھوے تھوڑی جہی تاں زندگی ہی ہوئے چو کی زندگی ہے اللہ کو نیتاں دا پتہ آؤں بڑھائی ساٹھ سال ہے یہ بے مرسے داندھی لمبی ہوئی تاں تاں کئے کوئی جیوانی نہ دیسے ساٹھ سالاں چھو تری سال سم مندے کارچا پندرہ سال بچ پندے کارچا باقی بائی دن پندرہ یہ جہنم پندرہ سالاں بس دے ملگن کیا سن دے بیٹھے میں کیا پڑھ دا بیٹھے فرادیا بے غیرت ہوندے علی والا نہیں ہو سکتا فرادیا بے دین ہوندے کل ایمان دا مرید نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وعلی اللہ واللہ بلہ سبحان اللہ بے شک نراز تھی حالانکہ میں یہ تکریرہ نہ کریں دا کچھ لوگ نراز ہیں جو اخلاقیات نہیں دے سنجھے تبلیغ نہیں کریں دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وعلی اللہ علی غیرت مندہ دا امام ہے بے غیرت آندہ امام ہے خدد کہ حلال دی چستا چاہ ڈکھتے کو پتھا لگے جو شریع نی کتنی ہے حلال چلو نانتہ لکھئے گئے بھائی پوری توجہ علم اندوس تھا بھائی پوری توجہ علم اندوس تھا سچی جن کی گزار ہو جو کچھ ہو اوہو کچھ ڈسا دکھایا کرو جہیں بندے دے گھر روٹی نہ ہو تے سونے دے ترہ لائی کڑا ہو سچی زندگی گزار ہو کنہیں کوری زندگی نہ گزار ہو پرنہ نراز نہ تھی بھائی آل محمد حبدار کم دور تھی بھائی بھائی پوری توجہ علم اندوس تھا سید توجہ جناب عبداللہ دلکھا آگ سو تسائی کیڑے پاسے لگا گئے مضمون چھوڑ کے چلو اخلاقی عادی تربیت بھی ضروری ہے تاجران دا سردار ہونو ذرا لطف کنائے اگلے جملے دا دیکھو کنہ اوکھا موضوع میں منتخب کیتا ہے اچھا روح جہان کے جنہ تجارت شروع تھا یہ آج تک جناب عبداللہ ہی گال کی تھی ہائی تجارت دے متلک یہ نہیں نہ کوئی پہلے کارسنگا نہ کوئی باہد پتہ ہوئے کیا ایک بندے پوچھا چاہا جناب عبداللہ کو لوں بھئی تو سنجھو اینے والے تاجر تے وپاری ہو کڑا ہی تو آکو گھاٹ آئی تھی ہے ماتا کوئی مجبوری ہو کوئی بھی تکلیف ہو سکت دیئے توجہ ہے میرے بیان تھے کیا اور میں تو کوئی تھا ہی گال بیوی دا سنجھ جیا جیا اے سمندر ہے ایتا ہقائق دا یہ لے کوئی نمہ موقع بند سی نمی گال آ ویسی اے کوئی مجبوریاں ہونی ہیں نا یہ لے یہاں بندہ دس بھی نہیں سکتا لہذا کڑا ہی جھگڑا فساد نہ کی تا کرو رہا دی رہی تا کرو پیش نماز جرہ نماز پڑھیں دا کھڑے دوران نماز اگر اس دا وضو ختم ہو انی تشریعہ تا دیئے پچھلے قائم بندے کو پکڑ کے اگو کھڑا چاہا تا دس نہیں جو میں کیوں ہٹ دا پیا ناک دے ہوتے ہتھ رک کے تے مسلح چھوڑ دے لوگوں کو یہ پتہ لگے جو نقصیر آ گئی ہے نقصیر نال وضو باطل تھی ویند رہی رہی اوہ کوئی سمجھ آئی ہوئے یا کوئی نا بھائی کوئی ہو جا یہ مجبوری ہون چھوڑ کے تا پیشینا ماز کو امامت چھوڑ کر بنینہ پہندہ ہے یہ کوئی ازادار دی مجبوری بن بنینہ ہے یہ میں فقی مسئلہ ہی دس ہے یہ نہ کہا جو چھڑا تلی واتو مذاکر یہ فقہ دا مسئلہ ہے یہ فقہ آل محمد دا مسئلہ میں بھائی پوری توجہ علم دوستہ آقا اینے وردے تاجر ہو سید و تجار ہو تو آقا کہنا ہی گھاٹا ہی ہوئے بھائی کیڑھا تاجر ہے جو گھاٹا نہیں تھی تھی رہی یا نہیں کہ نہیں کہ نہیں سٹاپ کر رکھ دیں چیز دا ریٹ کم ہون دیں عجیب آغریب جملہ فرمائے فرقا فرمائے دیں کہ میں اوہ تاجر ہوں اگر اے سامنے علی ریٹ مٹی چاندی دے بھا خریدا نا جنہاں وچے ساں تا میں کوئی اوہ دعا ہے جو این ریٹ کو سونے دے کیمت لگ سی بھائی اگر ریٹ میں چاندی دے ریٹ تے خریدا تیبی چیسا تیاب خریدا اور منتا کرے سی میں آدھا جو را سو مٹی ہے مٹی آکسے نہیں سونے دے ریٹ تے دے لوگ بڑے حیرانوں کے مکہ عجیب گاہ لے جا ایسا تاچر یہ کیا راد کیا ہے تا دی تجارت ہوں آکھا میں کوئی اللہ دے محبوب سو لکھ نبیین دے سردار حسنین دے نانا تجارت وستے ترہ دفت دعا کی تھی اور پیغمبہ راکھے تا کوئی کنہ ہی تی جارت ہے جو گھاٹا نہ ہو سی نقصان نہ ہو سی وہ بندے پوچھے اچھا ترہاں چون کوئی ہیک تا دس ہو فرمایا ساڑھا بابا جنگ موتہ شہید ہو گیا اچھا اپنی والدانہ مدین مکہ واپس آگئے توجہ بھائی جناب ابو طالب نے ساکو پالا کیا سن دے بھائیو غور فرمایا بھائی غور فرمایا بھائی رسول روزانہ ساڑھے گھر آن دے ہیں ساڑھے کوئی ما یاہ تاجی پوچھ دے ہیں جو کہیں شایدی ضرورت ہو گئے ساڑھے نال پیاری کریں دے ہیں بھرامہ بھینی نا ان عبداللہ دن ہی نہیں لی رسول ساڑھے ویڑھے چاہے تا میں ریت دیاں ڈھیریاں بنا کے خجور دے پتہ تے شاہ خان دی ترکڑی ترازو بنا کے میں کھیل دا بیٹھا ہیم میں ریت دیاں ڈھیریاں تلین دا بیٹھا ہیم یہ میں حیران تھی کیا دن کیے بیٹھا کریں دے ہیں حضور میں تجارت بیٹھا کریں دے ہیں رسول فرمایا جعفر تیار دی پاگ دا وارے سے میں محمد نبوت رسالت علی زبان نال دعا پیا کریں دے ہیں تیری ریایاں نظر آسن تو انہوں دا سردار نظر جنابی عبداللہ کو کہیں دی دعا ہیشاں جی بھولو پچھلے ممنین کوئی نہیں بھوڑ سونن تے جار میں تک نوانٹیا مشکل موضوع شروع کی دے دعا کی ننگاستے اچھا دو بھئے میں کوئی دعا دے وقت کا نہیں پھاری امانت رہے ادھار سرکار دا لقب کیڑے سید تجار جنابی عبداللہ تاجران دے سردار بولو سردار لوجہ سرکار دا ایک لقبے بہر الجود سخاوت تے کریمی تے عیسار دا ٹھٹھا مار کے جاری دریا کیا سونا ہے میں کیا پھڑ دا سمندر سخاوت دا دریا جود دا سیلاو کریمی دا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وعلی اللہ یہ تھا اہل سنت لوگ ہیں یہ اپنی تاریخ آنچے لکھا لم یکن اسخا منہو فی الاسلام انہوں نے لکھا ہے جو اسلام دی تاریخ ہے جناب عبداللہ تودہ سخی ثابتی کوئی نہیں ایک آلڈہ سو یہ پانچ روپائے دے وے وہ سخاوت نہیں بولو بول سخاوت ہے نا ہزار نال مگر این سخاوت دی تاریخ نہیں آل محمد یزمت دسا سخاوت ہنٹرہ درجے سخی جود تکریم جے پہ چھوے نا ہزار روپیہ میں نو سو اپنے کو رکھا تے سو کہیں سائل کڑے ماں یہ سخاوت ہے بھئی تھوڑا دی تاستے زیادہ بچایا سی انہا سخاوت ہے میں نو سو دیوہ تے سو رکھا یہ جود ہے زیادہ رکھو تھوڑا دیو سخاوت زیادہ دیو تھوڑا بچاؤ جو تے کریمی دی او منگلے جتا بچایا کچھ نو انے سارا کچھ اللہ دی محبت سائل دے حوالے کرنی تا لنی اوہے کریمی قسم ہیوے مہتوالے نصیب کو سلام کریں کہ تھوالے پیر نہ سخین نہ جود دے مالکن اے کرم دے مالکن اے پاک گھرانا سخی دائیں چونکہ سادی زبانیں چیتنی گنجائش نہیں نا پانچ روپے دے منا لے کو آدھیں سخیے نوزباللہ ہی گھرانے کو آدھیں وڈے سخیے سادی بولی یہ چیتنی گنجائش نہیں لفظ تے زخیرہ تھوڑے کا بولا دی ورنہ آل محمد کو سخیہ کھنائی نہ دی توہین یہ کریمن یہ عیسار دے مالکن یہ سائل دی حیثیت نہیں انجھا سوال دے دن حلفان تے قسمان رسا عجیشہ کے کریمی عیسار سائل نے روٹی منگیے علی قطار دے مہار دے دی دنیا تے ایسا انسان دکھا جہاں دے کول منگی روٹی گئی ہوئے نیمنا آکھائے کمامنا آکھائے توجہ بھائی تھے کوئی جیڑے رنگیج کمبر مہار دیتی ہے کمبر دے ہی صدقے یہ لیا کہنا مہار دے قطار دی قطار دی مہار اٹھا جی میں آج مانگا تا نہیں مانگا اے نہیں جو بھائی آج مانگا تے تا نہ ککڑ دے ریڑتے ملدا اٹھا تا نہیں اٹھا انہیں مہ گیا جی میں عام حیمانہ دینی اس بات آج فارکے نہ فرمائے نے روٹی منگی ہے مہار دے ادھے آکا روٹی منگی ہے علی فرمائے میں نہیں سنا قطار دی مہار دی مہار دی تے گیڑے نے سکھ علی دے کرم دے سمندر دی تھسمو تلاتے فوراں چیل نالو کمر نالو مہار چھوڑی ہے سائل دے ہتھ رک کے نا کونچ کے جو جمپ مارا او گیڑتے وانی لتھائے علی دے چہرے تے مسکراہ کھائیے فرمائے نے کب بارے حوصلے نال مہار دیتی ہویا ایڈا تکھا جم مار کے پرے کیوں مال گئے آدھے ڈاڑی نہ ہی لتھی تے تیریاں جتیاں چامن لگ گا آدھے چٹی کی تی کھڑا تیری جتی ساف کریں دے میں اجھا تک تیرا مزاد نہ سمجھا میں اٹھے جنہ تیرے کرم دے سمندر جوشہ وے تو پیچھاں بچیں دا کچھ نہیں میں پرے ہٹ گیا جو کی رہی کتار سمیت میں کوئی سائل دے ہمارے پچھلا مجمع نام علیہ شامل نہیں تھی یا ہاتھ بلند کر کے خدیری نعرہ حیدری لیٹ آئے ہو آئے ہیں موسیقا خوش ہو نہیں مطمئن تھی دے پھئے ہو جو سچے پی رہے ہیں سادے سادے پھئے ہے خوش تھی دے پھئے ہو اتمنان تے یقین تھی دا پھئے شاکی تھی دے پھئے بھئے پوری توجہ علم دوستہ بھا جی سرکار دا لقب کرم دا دریا بنو حاشم دیاں جہڑیاں ہستیاں دے مہمان خانے دی چھتتے چوی گھنٹے بھابل دی رہن دی روشنی چرا انہاں دے پھئے چوہیک جناب عبداللہ بھی ہیں جناب اہلی اکبر بھی ہیں حسین دا سونا پودری بڈا مہمان نواز آوے دوران دکھے اچھا پتے نہیں دے مہمان خانے تھی آکیوں روشن رہن دی گئی بھائی کوئی بھلا بسرا بندہ جہن دے کول رہن دی رات دی جگہ نہ ہوئے روٹی نہ مل دی ہوئے یہ وڈے سردار اپنے بنگلے دے ہوتے اگ روشن رکھ دے آئیں بھائی کوئی پچھن واقفی یا سفاری جی ضرورت نہیں یہ تھا ہی لگا بسترہ ہی ملسی یا ہر موسام دے مطابق گرجامہ کھانہ ہی ملسی یا توجہ ہے گورن فرمایا اچھا وقت ایک فرق کیوں ہے میں سمیٹھی بیٹھا ہوں سارا بیان سارے اٹھن لگے سارا اندیاں مجبوری ہیں بدباگ درود پر محمد و آل محمد مہیکو جو کجنے یہاں کھون سارا اندیاں جھا کے لائے پہل نارے ہائی دری اچھا لے پتہ ہے میں کی تو تھوڑا جیا میں آدھا خیر ہے میں کئی بندہ دس ہے فیلانے ذا کردے سامنے در تو نائے باندھے بے شک مسائے پہ چھوٹھی پہ وہ کوئی فرق نہیں لیکن ہوئے مجبوری ارادتاں بے عدوی نہ ہوئے تیجہاں ارادتاں گستاخی کی تھی ہوں تا جین دن جہنم ملکن کی بیٹھ پوری توجہ لیں اچھا کرم دا سمندر چلو آکھوں چاہ اتھو دی بولی مطابق سخاوت دا دریا کہیں دا لکب جناب عبداللہ دا یہ ہی کوئی عقیدت پترے رہ نال رکھ دا پترے رہ سمجھے ہیں دیو سو اتھر یار پوٹی بولی بولو بالی سمجھے ہیں ہر کو کیڑے علیو بطول دے پترہ نال اللہ دی قسم ہے جناب عبداللہ تو وڈہ تھا عارف امامت ہے ہی کوئی نہ عارف امامت لفظ دلود گدھاوے امامت دیمار فت رکھنا اللہ کوئی جو سائن جناب عبداللہ کولاوے ہا نا پہلے پوچھ دے ہیں سدھا میرے کولو منگانا ہے یا میں تو پہلے کئیں کول گیا ہمیں یہ او آنکھیں آ جو میں حسن کولی گیا حسین کولی گیا تو وقت پوچھ دے ہیں انہا تو انہا کو کتنی خیرات لیتی ہے یہ او آنکھیں آنا جو انہا میں کوئی سعور لیتا ہے جناب عبداللہ نڑے لیے دینے ہیں جو میں سائل کے سوال پورے کرنے چی علی کے بطول دی اولاد جو میں خیرات لے مانے چی انہا ہستیاں تو ودھانا ہمیشہ گھٹ راما توجہ ہے میرے بیان کے بس میں سمیٹھ گی دے سارا بھانے تریچی گالی دے سامنے میں یہ میں کوئی کھان دی کھڑی ہے نگال اندر سینے چی یہ میں جمپ پمرین دی کھڑی ہے میرے سینے چی بھئی جناب عبداللہ دی ہے دو خصوصی آتے لگا ابتا دے سینے باہر الجود دے سینے سید تجار دے سینے تریچی خصوصی آتے دے سینے یاد کو یاد دے یہ جاگتے بیٹھو تو تو اکو آساس آنے دے پینے خوشی دے زندگی دے حدیث غدیر دا جناب عبداللہ اکھی لٹھا راویے حدیث غدیر سمجھیں دے ہو جو پلانان تے منبر تے رسول نے علی کو کھڑا کے حد بلند کے اعلان کی تا من کن تو مولا ہو فہازہ علیہ اللہ جناب عبداللہ حدیث غدیر دے راویے بالانال پیار کی دے کرو بھئی پوری توجہ علم اندول توجہ خود موجود ہیں آخری حد رسول دے جناب عبداللہ جو میں اکھی نال بٹھے نبی نے میرے چاچے دہت بلند کے اعلان کی دے من کن تو مولا یہ ان ترائے گالیں بھول سو تا نہیں نا جناب وی ہی حجری میں سبے ٹرہن بیان کو وی ہی کتنی حجری وی ہی حجری ہے جناب عبداللہ دا عقد ہوئے آلیہ سینڈا شاباش شاباش میں آخر نا جوڑی دا مضمون ڈڈ کے پاس شروع کرے سا آج مینہ دے والد دا تعریف کرائے تیئی سمندر ہے جو ہی قطرہ دسا دکھائے قرآن دے قسم ہی ہوئے میں کہا میری قوم دے بچوں کو پتہ لگے ہر گال دا نا بسا دے حادیان دے شان کے مقام وی ہی حجریت علی دی والی شہزادی عالمتن غیر مولمہ فاہمتن غیر مفاہمہ شریکت الحسین کعبت الرضایہ محرومت المسرد حسین دے مشن دی بھائیوال آج کیا سننوے میں کیا بیٹھا پڑھدا کتھا سار چٹے کیچے نہیں نکاحش کوف دا حمہ ضروری کیوں آہ کھا رسول اگر علی نا حم انا بطول دی کوف کوئی نہیں علی نا حم انا قیامت تک بطول کماری رہوئے ہا ہم انہاں پہ نبی مگر بطول دے برابر نہ ہیں ہم انہاں پہ رسول مگر زہرہ دے ہم سر نہ ہیں کیا مطلب نکاح واسدے کف دہوں نہ ضروری ہے تے کف ہون دی عورت دی طرف ہوں کیا سن دے بھائی میں کیا پڑھے اے میں کتھائی نہیں پڑھا جو رسول آکھ ہے بطول نہ ہووے آتا علی شادی نہ کر رہا علی تا بطول دے بعد ہی شادیاں کی گئے معلوم ہویا کف عورت دی طرف ہوں گئیں ڈسان ڈسان بی بی زینب دی ڈسان میں تو آپ کو کف قرآن دی قصہ میں یڈنگ بی بی آوے آ حسین اٹھی کے بین دی تازیم کریں دا ہکڑے ہارے جو مخدومہ بی بی آئیے نہ کہیں لے آویں یہ زبان تے تب بے ارادہ میں کم آف کر دیتا کرو بچ پوری توجہو نا جلدی دیوچ بیان دی تیزی دیوچ آویں دے ہکڑی سین آئیے امام حسین قرآن بیٹھے پڑ دے ہیں بین دی خوشبو محسوس کر کے حسین تلاوت روک کے قرآن رکھ کے اٹھی کے بین دی تازیم کی دی ہے اوے جہن دی تازیم حسین تلاوت روک کے کر دے اس بی بی دا شوہر عبداللہ کیا سنیں یہیں بی بی دی دیکھنا مقام تا دیکھنا کیا مطلب کوف عظمت والی جب تک اون شان تا شوہر نہ ہوئے نکاح نہیں ہو سکتا یہ دی ایڈی بڑی شانی حسین یہ امام قرآن چھوڑ کے عزت کرے لے یہ ہستی اون شہزہ دی دا بولو وی ہی حجریہ چھو رشتہ تائے ہوئے عقد ہوئے نکاح تمام منو حاشم دے بزرگ اکابرین سردار اکٹھے یہ دیلے شرائط نامہ لکھا من لگے شاباش پچھے آنے کہ یا علی کاری بڑی بیٹی یہ اپنی ماں دی سانی جی میں انہیں دی امام دا علی بغیر ہم سر کوئی دا یہ میں انہیں دے یا عبداللہ بغیر کوف کوئی نہیں کوئی شرط ہوئے تا لکھوا ہو چاہ ڈس ہوئے علی فرمائنے نکاح ہے وڈہ زور ہوندہ ہے حکمہر تھے بے حکمہر زیادہ فرمایا گھبرانہ دی ضرورت نہیں میری دھید حکمہر شرعی ہو سی دنیاوی بولو وہ شرعی کے لئے نماز جعفریہ چی لکھا پہ تو اکساران کو پتھ عمل کروں نہ کروں بھئی گالے توجہ نہیں فرمائی میرے بیان حکمہر جی شرعی ہو سی اضافی زیادہ نہ ہو سی لیکن فرمایا ہی کہ بھئی گال ضرور لکھاؤ آقا تو ساں والے دو بی بی دے ڈس ہو فرمایا ان قریب میرے حسین کو مدینہ چھوڑنا پوسی صدقے 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 تے چھوڑے سی دین دے بچا مانا سکے علی فرمائی دے میں جان نا حسین دا اے مشہن تے اے سفر میری بختانی دھی بغیر مکمل نہ ہو سی یہ شرط نکاحچ لکھائے چاہا جنہا حسین مدینہ چھوڑے عبداللہ میری دھی کو بھران نلونین تو رکے سینا شابہ 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 وہوہ 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 میرا اندازہ ای میں ہے جہاں تک میرا حافظت یاداشت کم کرند تو میں کوئی ایم خیال ہوں دے جو میں علامہ محمد سنین سب کی مرہوم دی کتاب مسافر شام اچھ پڑھے جو جہلے جہیز دسا گیا نا تے دکھایا گیا نا بے خاندان دیا مستورات نے بی بی دا جہیز تیار کی تا تا سارے رنگ دے کپڑان دے علاوہ علی فرمایا میری دھی کو ڈا جیچ ہک کالا سوٹی دے چھوڑا یہ اسے دیں تو عزداران دیا روا جاندہ پھے جو بچی دی شادی تے بے ہزاران سوٹ گنسن ہک سوک دا لباس ضرور گننے شرط تیئ تھی گئی نکاح ہویا اوہ میں صدقے تھی پھو ماں جی وقت گزرا بی بی دی جھولی آباد ہوئی تے کوئی جناب عبداللہ کو اپنے بھرامان آل اتنی محبت ہائی جو اشہہ دادے جوانییں چھو وفات پا گئے ہیں سرکار نے اپنے پتران دا نام اپنے بھرامان دے نام تے رکھا ودے دا نام آون رکھا چھوٹے دا نام محمد رکھا جی وقت گزردہ رہا بچے چاند سالان دی عمر اچھ پہنچے اوہ زمانے آگئے جیڑے زمانہ وست علی نے حق مہر شرط رکھوائی ہے اٹھاوی رجبے سٹھ ہجری ہے علی حسین حسین دی تیاری دیکھے اپنے شوہر نام دار دے کولا کھڑی ہے ادھے چاچے جایا میرے حق مہرش میرے بابے ہی شرط لکھوائی ہے اوہ وقت آگئے ولیدہ قاسد پہنچ چکے میرے حسین بیوطن ہومن وستے تیارے میں تیرے کل اجازت گھنن آئی ہیں میرے شرعی وارث جو ہیں وقت آ پا دیے چاچے جایا وننڈے سے تیری مہربانی یہ رکے سے چاہا تا راسہ ہی تھا ہی مگر ہگال یاد رکھے میرے بھرا دا گھوڑا شہر کیو قدم بادچ رکھ سی علید دھیدہ جنازہ پہلے اٹھی سی چاچے جایا میں بھرا حسین بغیر ایک لحظہ جندہ نہیں رہ سکتے شاباش 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 آفرین آفرین بھائی آفرین بھائی سرکار نے اجازت لی تھی بی بی نے تیاری کی تھی ساٹھے ہجریے ستاوی رجبے دیگر دہ ٹائمیں یہ سرے کی زبان محفوظ کران چاہتے نہیں لات پلاتی یہ مسجد نبوی دے باہروں اٹھ بیٹھن چالی اٹھا تے محمل تے کچاوین اب باس تے علی اکبر گلیاں چاہ دے و دن اج باہر ناوائے علی دیاں دھیاں پہیاں باہر ہیں حسین نے اعلان کی تا ہے ہر مستور نے اپنے گھر دا تالا لائے بچان لیاں بچے سنبھالیں پردالیاں بی بیاں نے برکے سنبھالیں تاریخ آدیہ جدہ مستور آئیں پاک ویڑھے سفر دی تیاری کی تھی تا دو بچے تے دو بچیاں ویڑھے دی آدھج کھڑن ہر تیاری کرن دی مستور کو حسرت نال دے دے کھڑن غور نال دے دے کھڑن ایمیں لگ دے ہائے جی میں اے بیوارے سومن تے اے کہن دے کچھ نہ لگ دے ہومن مستوراں تیاری کرن دیاں نہیں ہیں اے بچے دے دے رہے ہیں بچیاں تے بھینی کنا لاکے دے دے رہے ہیں سجاد دی ماں سوار ہوئیے اکبر دی ماں سوار ہوئیے قاسم دی ماں سوار ہوئیے اب آزد حرم سوار ہوئے بچے دے دے رہے ہیں جو اچانک بچاں دٹھے ہیں جو سالی مائی برکہ پاگد ہے ہون بچے کھڑ نہیں سنگے ہیں اپنے بابے عبداللہ دے کمرے جائے ہیں پیو دے بستر دے جھان کیا دن بابا جاگ امہیں ٹوری ویندی شاباز 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 ساری امڑی وی مدینہ چھوڑ کے ٹوری ویندی آدن بچڑے میں بیماراں ٹورنا سکدا دو جاتوالے ماں میں میں کو حکم لیتے جتا ہے اتھائی مدینہ رہنے میں رنائے بان کے بچڑا میں کو ٹیک دے ہو دیگر دے مصافران کو میں ٹور دا دے گنے تیرے ذاکری سنن دے کیا بات ہے دیگر دے مصافران نال واہ 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 دیگر دے پردیسی انال میں بھی ویدہ کر گئے نا قرآن دے قسمیں ایمیں بیٹھی آئی کچاوے چھو محملے تے ڈٹھاس بیمار وارس کو آندہ آدھی عباس آجا میرا اٹھنا اٹھا میں آجا میرا محمل نہ اٹھا میں میرا سرطا آجا میرا وارس آگی ہے بی بی جو محملے چھو اٹھا لگئے فرمائے دے میرا حکم ہے آج اٹھنا لہنا نہیں ایتھا ہی بیٹھے رو تو میری ہگاہل سنو چا اپنے حرم دے کچاوے دے پاوے تے ہاتھ رہا کٹے گھن کیا دے چاچے جائی میں تا دعا مانگنا آئے شاہلا پوری اتری ہائے 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 جائے مقصد واس تے ویندی پہ بھی راہ دا مشن مکمل تھی بھی لیکن میں تا دے قول پچھانا آیا یہ جیڑے ویلے دی تیاری شروع کیتی ہوئے تے میرے پتر تر تر کے ہر کہیں دے دے کھڑے میں پوچھانا آیا یہ اتنے بے وارث ہیں جو انہاں نال ٹر دے لے چھڑا پیار ہی نہیں بھی چکی تھا یہ جو میری دیاں دھییاں دروازے نبکے تاک نبکے تک اڑے دیاں کھڑیاں انتظار ہے چا جو امہ پیار کر رہے بی بی آتیا چاچے جایا نراز نہ تھی سامنے حسین دھی دھی رون دھی بیٹھئے مطمئے کو دھییاں نال پیار کریں دا دیکھے تے صغرہ کو اپنی سکی ماہ یادا تے آنکھے چاہ جو میری امری جیندی ہوئے آ میری نالی صحاب آش صدقے 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 شاب آش اچھا چاچے جایا مرے آخری سلام فرمینن حکمت روک میری گاہل سون چاچے جایا کہلی گاہل فرمینن اے جو لمبا سفر پہ ہی ویننی مسلمانوں دے ارادے میں کوئی بدلے ہوئے لگ دن حالات دے طیور کوئی چنگے نہیں حسین دیا بھراتے لے نال پردیس اچھ سفر اچھ لکھان ڈک تکلیفہ آوائیں دن یہ لسا جو این پردیس اچھ بے وطنی اچھ حسین بھراتے کوئی مشکل بانوائنی رسول فرما گئے جو مشکل انٹل دیا صدقے نال میں پوچھا ہے بھراتے رلے پردیس جو وہیں نہیں پہیں کوئی صدقے دا بندو بس کیتے بی بی آدیا تہلی قسم ہے تہلی گھارے چوہ ایک ماں دی چادر چاہیے فرما دن او تا جیڑے دے لے دی چاہیے میں دعا بیٹھا مگدان شاللہ تہلے سارتے سلامت رہوے شابہ 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 جابہ جوانیاں مانے سوائی غم دے صدقے فرما دن چادر تا ماں دی پاتی وین لیو میں پوچھا جو کوئی صدقے دا انتظام کیتے بی بی گھبرا گئیے چاہے جائے آدھا تا حق سچے میں کوئی صدقے دا بندو بس تا کوئی نہیں کی تا تو ساندر سو میں کیا لی شے گھن منیا ہون جناب عبداللہ اتھا لیٹھا جی تھا بچڑے رون دے کڑے فرما دن چاہے جائے میرا مشورہ تے دوہاں پترہ کو بھراتا صدقہ سمجھ کے نال گی دی یہ بھراتے کوئی مشکل بن منی وڈہ میری طرف بھراتا صدقہ دے میں چاہ شاہ باش اور نہ تھکان علیکم شاہ باش اور نہ تھکان علیکم نکہ اپنی وہواں 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 شاہ باش جی جی یہ دوہاں بچڑے کو نال گی دیوان ترین دھییاں جانے میں جانے میں سمبھال گی دیوان یہ بھراتا صدقہ علید دی دیوان ترے حسل کو سلوٹ کرن دا سلام کرن دا یہ لی عبداللہ اتھا بھراتا صدقہ سمجھ کے گھن من ہون پترہ کو سڑا سا دیئے ہون آو میرے کوڑ ہون آو ہون آو بچڑے کو ہان نالا ہے اس تے مو چمت ہاں دیئے بچڑے متا سمجھائے چھوہ کو پتر سمجھ کے چم دی پہیاں میں تا کو بچڑا سمجھ کے نہیں بھراتا صدقہ سمجھ کے چم دی اور میں کو قسم ہی آئی جی لہاڑ شہزادہ دی مظلومیہ دی کربلا تک بی بی مدینہ تو کربلا تک پترہ کو کتھا ہی پتر نہیں سڑا آو میرے مظلوم بھراد صدقہ آو میرے حسین بھراد صدقہ شعب آج ہاتھ کیوں بن دیں کیوں ہاتھ بن دیں آو میرے مظلوم بھراد صدقہ سفر مکہ دو محرم کربلا پہنچیں میں دھیر سارا فضائل پڑ گیا وقت اتنا تاری ٹائم زیادہ نہیں گیا دو محرم یہ کہے ٹھجری دیگر دے ٹائم جو مرات دا نہیں حسین دا قدم آئے کربلا جیڑے لے تاریخہ دی خیمے لگ گئے انہاں حسین اصحاب کو نال چلائے مقتلے ٹردے و دیں سارے صحابیاں کو انہاں دی لہنہ لجاہ دکھائی کہیں کنیز آکے آلیا سین کو ڈس ہے جو تیرے بھیرا ہر کنیز کو ان دی شہادت المقام دکھائے بی بی ہی کنیز کو آدیا ذرا وان کے دیکھا دیں چوکھا کھڑے کنیز آدی اجاں گھنٹا دور آندے بی بی آدی اچھا لہنگے تے دیں لتھائے تے ترائے محرم دی تیرات بھیراکوا دی اصحاب کو جاہ دکھائیے میں آدھی بھائی والا آدھ کربلا دی قیمت میں لیتیے رات دا وقت مرے سارتے چادر تطہیرے اب باس کوئی نال گھی دی جو میں کو نالا ذرا میں کوئی شہید آندے لہنہ لیا جائیں دکھائے تے دی آدھی جو بھائی والا ادھراد دا ٹائمیں کربلا دی سرزمینیں بھیرا بھین کو آدھا ودھے اتھا ابباس دی مسند لگ سیا اتھا اکبر دی مسند لگ سیا اتھا غازی دا تخت لگ سیا اتھا قاسم دے امت سہرے تردے سیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وعلی اللہ جیدہ سارا دی جھا دس گی دیے حسین وین ہے میری سیندہ واہ غربتہ فرمیندین میں دے مشند دی بھائی وال غربت دویں بی بی ادھے اے جان حبیب زہر برہر تک تا جھا دکھائیے تے میدے پتران دی جھا کے انہیں بھی دکھائی فرمیندین میں انہیں دی جھا دکھائیے جنہ کربلا دے اندر لہنے تے دے پتر ایڈی وڈی جنگ کرے سین انہ کربلا دے اندر نہیں انہ کربلا تو نو میل شابات واہ 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 ماتم کرن اللہ واہ ماتم کرن اللہ جی جمانیہ مانے سیوائی غم دے شاب آج شاب آج ماتم کر زندگی دہ نہیں پتا جی بسم اللہ کر تاکہ بی بی آکھیں جو ڈاہ دیہاڑا چاہ میں دے بالاندہ تذکرہ ابھی ضرور کی کہا ہوئے اوہ میں صدقے تھی پوماں وقت گزرا ستمی کو پانی بنتے آ آگئی یہ ڈہمی دی رات جے کو سندھے چھ شبِ حشر سلیم حشر علی رات رات دا کوئی وقت ہے حسین عباس کو صدق غازی آخری رات ہے دیکھا خیمہ دا مہینہ کروں دیکھو دیکھا ماما پترہ نال ودا کی میں کرنیا پھئی ہیں بھینی پھرا ماما نال کی میں ودا کرنیا پھئی ہیں جی ابباس دے حسین ٹرد دے ہوئے سارا تو پہلے آلی حسین دے خیمہ چاہے کہ دیکھیں ہلکی روشنی ہے چراک جلدہ پھئے بی بی بالا کو سامنے بلائی بیٹھی ہے تیادی بیٹھی ہے میرے پتر تو ساہی ہوئے میرے بھرا حسین دست کا جنگ شروع تھی ہوئے اجھا اکبر تے قاسم تیاریے چھومن جو توانی اللہ شام پہلے آلے شاہ بھا شاہ بھا شاہ پچھلے مومن سارے روونا کیا کرنا ہے بیٹھے ہو بجلے سے رووان وز دیکھا کٹھے تھے نہیں اگلی گال بی 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 بڑی عجیب کریں دی بیٹھیے جی آدھی بیٹھیے کل فجر دی جنگ وچ لال میں دے فکو ہر پہلو ازم ایسا روکی آدھی بیٹھیے یہ صدقہ تھی سو مامے دا تاکیر دا حق بکشے سا وقت بی 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 آدھی ہے توانی اللہ شاہ چار رنگین آسن میں خون دی میندی لیسا میں توانی خون اپنے والان دی لیسا ماشر دے میدان چاکسان اے میرے بھیرا دے صدقہ دا خون شاہ باز شاہ باز شاہ باز خون بی بی نا پترہ کو وفا دے سبک لیندی بیٹھیے پتہ کی آدھی بیٹھیے بچڑے کٹھے میدان بنیا ہے ایک نوجہ دے ہاتھ نپ کے بنیا ہے گلچ بہن پا کے دنیا تو ٹرائے وقت بچان دا جوش ودہ وانستے بی بی نے تاریخ دسی اپنے خاندان دی فرمائن دن تھاکو پتہ تو ساہیدر قرار دے دوترے ہو جعفر تیار دے پوترے ہو خیبر تے خندگچ علمدار تو اڈا نانا علیہا جنگ موتش علم اسلام دا تو اڈے دادے جعفر تیار کولا میرے بچڑے تو سا دو علمدار اندھی اولاد ہو تو اڈا دادے علمدار تو اڈا نانا علمدار میرے پوتر ایو جنگ کرائے جو دنیا آکھے اندھے بدن چا دو علمدار اندھا لہو تے خونے بجڑا ماں یہ گال ہی کی تھی اندھا ماں دی جھولی چھوڑ کے پرے ہٹ گئے آدھے نمہ حس لکر نہیں تا چڑھنڈے اسا میدان چھوڑ کے ایو جنگ کرے سو جو دنیا آکھ سی جعفر تیار دے پوتران وفاد حق ادا کی تا میں دے پوتر ایو لاو سمجھیں زندگی تا نہیں پتا میں وین سو روپیا کرے نا بی بی آدھے دس ہوتا سا ہی کی میں جنگ کرے سو بی بی آدھے ویسو میدان چھو بچی آدھے ویسو میدان چھو عمر ساد دا سر کٹ کے نا ماں میں دے قدمہ چاہ سٹے سو تے آدھے سو ماں ماں ہون ساری ماں تے راضی ہیں اما ای ہو جائی جنگ کرے سو وعدہ کرن یہیں جدہ یہرم محرم دی دیگر ہر بی بی آسینا لاشا نال ویدا کرن ہر ماں اپنے پوتر دی لاش تے روسی تو پورے مقتلے ساریاں لاشاں گلین دی راسے نا تے کو آون دی لاش لبسی نا تے کو محمد دی لاش لبسی اما ہر کوئی کربلا دے اندر زین تو لاشی ایسا نو می لردے نا شرمہ نا شرمہ رومہ دے صدقے 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 واہ 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 آلیا سائن دے پوتران دے لو کھڑا پڑ دا آلیا سائن دے بچڑان دا مسائب ای اے لفظ جو سونے نخیمان دے در تے حسین حسین گیا صابر جگر تے ہترا کے خیمچ گئے بھنے جاں کنہاں نالا کے آدے تھوڑے تا کھیڑان دا موسم میں دی تا حسرت آئی تسا جمانی چڑھوا تو آدی ماں تو آدی شادی کرے آ تو آدی ماں تو آدہ سیرہ دیکھے آ تے اگلا جملہ حسین ایو جی آکھ ہے جو اباس دا متھا چوبتے آ لگے حسین آدن میں دی تا حسرت آئی جو تو آدی جمانی دے سائے تلے تو آدی ماں زیفی گزارے دیرے آلے تو سا نہ سمجھے سو انہا لفظاں کو تا کون سمجھے سی تو آدی ماں کہیں دے سہا رہے تے زیفی گزارے سی شباش دہمین دی رات مکی ہے چڑھ پہ دہمین دا نہیں جوانہ اجازت گھننی شروع کی تھی ہے تاریخہ دیئے گیڑا شہید میدان منیہا تے اس تو اگلے شہید دی آویا اجازت اٹھائیں یہ بچے ہک بید ہتھنا آپ کے ماں میں کولا کریں گا ماں ماں سکو موت دی اجازت دے حسین بھنے جانا موچ ان کے ہاں نہ لاکے آکھیا اجا نہیں اجا نہیں اجا نہیں بچے جلے دچھے نا جو سکو تھا اجازت نہیں مل دی کوئی ایدہ شو کھانے شہات آتا اب باس دے کول ون کیا دیں تیرے شاگرد ہیں شاگردوں کو موت دی اجازت گھن لے اب باس کولو سفارج دے آکے سدھے ماں دے خیمچ گئے جیڑا ماں دے خیمچ گئے ماں نراز ہو کیا دیئے اجا جیندے کھڑے ہو میں تا انتظار چاہیم جو تھوانی اللہ شہاں آسین تے میں وال کھولے سے ہاتھ بان کیا دیں اما نراز نہ تھی ساری مجبوری ہے ساکو ماما اجازت نہیں دیں بی بی اجازت یہ میں دے نال جلو اور اتھائی ہی کے لفظ آگیا ہوئے پتران کو نال لائف حسین بھین دی تازی میں چھوٹھے میں بی ادھائی ہون تازی میں دا وقت نہیں فرمائے دن میں قرآن چھوڑ کے تا دی تازی میں چھوٹھے دا ان قرآن کا کوئی نہ پڑھ دا بیٹھا کینے آئے ہو میں بی ادھائی صبح دے میرے یتین جو منتہ کرن دے کھڑن او میں صدقے تھی پوما میرے بچے نا منتہ کرن دے کھڑن سارے صدقے حسین میں جان لیا لیکن میں وعدہ کرن دے ہم جعفر تیار دے پوتر علی دے دوہترے ذرا میدان ون یندے تیڑے عباس تو گھاٹ نہ لڑسے تیڑے اکبر تو گھاٹ نہ لڑسے تیڑے کاظر مشتد کے میں تساری رات آ دی رہی ہیں جو ہی ہو جائی جنگ کر رہے ہیں میری بکیہ جمار رہا دے گاہو نہ تھکھنا لکھا ہوں گاہو نہ تھکھنا لکھا ہوں حسین اجازت لیتی ہے باس بھائی باس میں یہ لفظ آخہ تے وین شروع کرن کربلا دے کتنے شہید ہیں بولو جلدی رسو میں وین شروع کرنا کتنے جی مشہور تعداد اشہر تعداد بہتر بہترے چوں اس رنگے چھ حسین تو کہیں اجازت نہیں گئے دی جی میں انہاں بھنیں جانگے دی یہ دا وڑا مجموع دنیا دے شیعہ علماء کو سننے نالے موقع سارا مجموع حیران ہو گئے جو کیڑے رنگ نال گئے دی کہیں شہید حسین کو حسین دی خالی والی ما دا واسطہ نہیں ڈیتا انہاں بچان جڑاں ڈیتھا ہے ناں جو ماماں اجازت نہیں ڈیتا ہاتھ بانکی آدھیں واسطہ ہی ماں بتول دے خالی واللہ ناں اسے لے حسین آدھیں اباس میری کس امات میں ماں دا واسطہ خالی رہی شاہ باہ شاہ باہ روو بابا روو بابا وین کر کے رو وین کر کے رو آلیہ سین آئیو یہ پتران دا پھول سکتا پتہ لفظ کیڑے نربی بطن دے یا خالو بے حق کے امہ کا سیدہ ماماں واسطہ ہی اپنی ماں دا مظلوم جی حسین پتران کو ہان نہ لائے بھنیں یا کو مونچ ام کیا دیں بچڑے تو اکو جو شہو کے شہادت دا میں راضی یہاں ہون بی بی سڑے پتران کو بچے اجازت مل گئی وے ہون اباس کو لوننو ناں بی بی آدھی اباس پہلی جنگ ہے انہاں دی انہاں میدانے جنگ کوئی نہیں لٹھے ہوئے ذرا انہاں تے علم دا سایہ ہی کرچا اور تانی ذاتری سنن دی کیا بات ہے میرے پتران کو لازا اپنے علم تلہ ہی کھڑا چا میرے پتران کو میدانے جنگ دا مزاج محول ہی دسا چا جنابی آباس نے جنگ دا مزاج دسے اپنے علمان دا سایہ کیسا پتران تے تی اجلا جیڑا جملہ بی بی پتران کو اکھ ہے یہ ہر کہیں جی سمجھے چنا سی جے کو سمجھ آگئی یاد کر کے رو سی جتا ہوں سی بچے ونیان لگے سنہ میدان بی بی ادھی اجا نہ ونیو آباس ہے تو آرہا استاد اپنیاں تلواراں میرے آباس دے پیرانال پہلے مس کرو شابہ 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 جی دوئے بچے مٹی تے باہے کے آباس دے پیرانال اپنیاں تلواراں مس بیٹھے کرو غازی تیرے قدمہ دے برکت نال ساری یہ تلواراں چلسیں اچھی ہیں ہونہ آباس لسے کٹھے روائے رل کے حملہ کرا ہے جی شہزادے میدانے چاہے شہزادے میدانے چاہے دستور ہاں نا ہر جوان میدانے چاہے اپنا تعارف کرویں دا میں کونہ کہن دی اولاداں کہدہ خونہ میری کتنی طاقت ہے نوہ شہزاداں ٹبیتے کٹھا کھڑ کے اب رج پڑھے شامیوں کوفیوں جعفر تیار دے پوترے ہیں حیدر کرال علی دے دوترے ہیں اگوا دن اباس دے شاگرد ہیں شاباز 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 اباس دے شاگرد ہیں شجاہد دے آو میدانے آئی تا کو جعفر تیار دی جراتی دے سوں حیدر کرار دا کمالی دے سوں اباس دے شاگردی دا اظہاری کروں تے کوئی ای ہو جے رنگے تے جراتے بچانتا عارف کرائے نو لکھ فوج اچھل چل مچ لے حکبائی دو لے دے او بائی دو لے دے حکبائی کو آدھن تو وائن تو وائن تو وائن تاریخ آدی ہے کہیں کو جرات نہیں تھا یہ بچان دے سامنے آمان دوما پھر آمان حکبائی دو لے آدھن دشمنتا سامنے نہیں آندہ تے ما آکھا آئی جو جیندے نوالا ہے انہی میں ہے دشمن نہیں آندے آپ نہ حملہ کروں چاہے شہدادہ رل کے حملہ کیتا ہے ایک پاسو وڈیا مریندہ آندہ دو جے پاسو چھوٹا مریندہ حسین ٹی بیتے کھاڑ کی آدھن کھڑے میڑی اللہ میڑے بھڑے جان دی پورت صدکے 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 شہدادہ میڑے کام سین بھڑے جان جڑے جنگان دا تجربہ نہیں رکھ دے زندگی دی پہلی جنگن کہیں ٹی بیتے حسین کھڑن کہیں ٹی بیتے عباس کھڑن اڈوا لیا سین فضا کو آدھی در تے کھڑ جڑا میڑے بچڑے آخری سلام کرن میں مسلح تے سر سائی دے جھ رکھے شکریہ دا کرن میں سلام کرن نائیو اڈیاں ماما گو اڈی جرہ تا لیاں ماما گو میمبر دی کا زمیں ڈواں پھیڑا حملہ ودے کرن شامیاں دیاں لاشاں پہ یا ڈان اچانک شہدادہ کیڑی ٹھے ڈو نکاہ پوشن گیڑے انہ دی مدد کرن ایک نکاہ والا جوان آدھے آؤن ان حملہ کر بیا محمد کو آدھے بچڑا ان حملہ کر کچھ دیر دے بعد بچیاں دن نکاہ بھٹاؤ ستار آف کراؤ تو ساں کاؤن ہی قصدی آ دیئے میں جعفر دیار بیہ قصدی آ دیئے میں نجاف دوالی علی آسا دیکھنا ہے جو صادب ماتم کر ماتم کر صدقہ صدقہ جی جی آفرین 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 مجالے صحیح مجالے صحیح میں ہر مجلے سے زیادہ آج بڑی قبولیت ہے مجلے میں ہر مجلے سے چادہ مجلے سموک ہوئے دیئے زاکر مومن گھرنا چوال دن ماما دھییاں والدیاں نہیں ساری رات مجلے سالی جہاں تے روندیاں رہن دیئے آلیا سین مادہ ہتھ لپ کے رومان آلم دی جہاں دکھیں دیئے کوئی بیلا جو یاد آندہ سماؤ دے گلگ ہوئے دیئے رو گیا دیئے ماما روندے جو بیٹھیاں نینہ کوئی میری جو لہن دا دیتا ہے ہم آئینہ کو کیڑوں پتہ ہے جو میری بچرے کیڑی غروبہ صدقے ہم آزان دے میں جعفر ہم آئین علی آزان دوا دی مدد کرانا ہے زمانہ دشوانے دوسرہ کام سان لو شاہ باش شاہ باش شاہ باش شاہ باش شاہ باش وہ نظر اگلا جملہ سنیں زندگی در نہیں پتہ میں آنکھ ہے نا اچھا یہ کیشے ہیں ہاں ہیں چادر ہے اچھا اچھا یہ چادر آلی تیس سین پاکی نندے نظورات کو بول فرماوے ہن شہدادہ ہک روچے دے رٹھے ہک روچے دے رٹھے ہک روچے دے رکھا دے اممہ نالوادہ کی تاس جو عمر سادہ سرکٹ کے مامر قدمہ چارہ سا آہ دیکھا پتہ کروئی کمینے دا کیڑی جا خیمے ایک سپائیا کو سامنے فراد دے کنارے دے عمر سادہ خیمے ہن شہدادہ جنگ چھوڑ کے ہن کتے دے خیمے دو دور پہ ممبر دی کا سامنے وڈا دے اندہ سر میں کلم کرے سا نکا دے اندہ سر میں کلم کرے سا جڑا عمر سادہ خیمے کول گئے ان خیمے چو بیٹھی ہوئیں یہ کتے باہر دا شور سنے شور اتنا ہاں ایک خیمہ چھوڑ گیا دے میں کدسو غازی تا نہیں آگیا آدھے نہیں ہو جی جگتا یا علی کر سکتے یا عباس کر سکتے شامی آدھے نہیں علی تے غازی نہیں علی تے دوہترین عباس دے شاگرد شاباش 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 بھائی شاباش بھائی ختم زندگی دا نہیں پتا باہروں کی دوے رب دی کا زمیں شادہ دن تلوارا نال عمر سادے خیمدیاں رسیاں تناباں کپیاں یہ ظالم لٹھے جو میں کھڑ دا تھا پچ دا نا اے کتا گھوڑے تے چڑے تلوار پہ نیام کر کے بچان تے حملہ کرن لگے جو نکے شادہ دے بھاج کے اندے گھوڑے دیواؤگ پکڑیے فرمین دن آئی تے گھوڑے سنے جو سا کو بے وطن کیوں کی دوے آئی تے گھوڑا سنے جو علی دیا دیاں دیاں دا کیڑا کا سورہ مین بردی کزا میں بچے ہی دیواؤگ لپیے ایک ظالم ہی وڈیا حملہ کی دے شادہ دے تُزیل چھوڑ گئیے ہی میں حکل مار گیا دے ویرون میں دے سر تے آمیں لڑے گی بڑا جاگ چھوڑ گیا نکے دو بھاڑ پیا دے ماتم کر ماتم کر جوڑی دا مسائے بے پی بیدہ آدھے نوبالہ نے دور میں گنڈال گی آکھن ماما سادھ آخری سلام حسین بیٹھئیے وطٹھئیے دوڑے مدال دین کا منا پیا دیا کیوں وین فرمین دن ترے بچے لائے گئے لاشا چامن آدھے جتنی دیر لاشا چامن تے لاؤنی میڈے کھول بائے میڈے پترین جیگے لکھن ماتم کرنا زندگی تا نہیں پتا آدھے میں نے بنچ رہ دیا آدھے میں نے فارش جان آدھے میں آو کھنو شبیح ہے تا شبیح ہے تا کھنو شبیح ہے تا کھنو ہے شبیح یہ جوڑی دیا تلواریں گا دیا پہ انشاز آدھا دیا ماتا مے حسین ماتا مے حسین ماتا مے حسین ماتا ملpp итاأی ماتا ممک lamation ماتا ماتا ممک حسین ماتا ممک صلیت ماتا مosition ماتا م Bruno ماتا محسین ظهرت ماتا مولاتا ماتا ملپ ماتا ممک موسیقی